سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعے کے دن بہت ساری سنتیں ہیں جو ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے بارہ سنتیں ہیں جمعے کے دن کی جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں پہلی سنت تو جمعے کی یہ ہے غسل کرنا تو جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے اگر کسی شخص کے اوپر غسل کرنا واجب نہیں ہے تو جمعے کے دن وہ غسل اگر کرے گا تو اس کو سنت مرامل کرنے کا سباب ملے گا تو پتہ یہ چلا کہ اگر غسل واجب نہیں ہے اور کوئی غسل نہیں کر پا رہا ہے تو بینہ غسل کیے بھی جمعے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے جمعے کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے دوسری سنت ہے جمعے کے دن کی اچھے اور صاف کپڑے پہننا جمعے کے دن صاف سترے کپڑ پہننا چاہیے اچھے کپڑے پہننا چاہیے یہ سنت ہے نمبر تین مسجد میں جلدی جانے کی فکر کرنا مسجد میں جلدی جانے کی کوشش کرنا چاہیے یہ بھی سنت ہے نمبر چار مسجد میں پیدل جانا اگر آپ کی مسجد زیادہ دور نہیں ہے تو پیدل جائیں بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ تھوڑی سی دور مسجد ہوتی تب بھی گاڑیوں سے جاتے ہیں تو یہ اچھی چیز نہیں ہے سنت پیدل جانا ہے مسجد نمبر پانچ مسجد میں با طہارت جانا مسجد میں جائیں تو باوضو جائیں وضو آپ کا ہونا چاہیے تو طہارت کے ساتھ مسجد جائیں نمبر چھے امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا امام صاحب کے قریب بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مسجد میں جب جاتے ہیں تو پیچھے صفوں میں بیٹھتے ہیں تو جب آپ مسجد میں جائیں جمعہ والے دن تو امام صاحب کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں یہ سنت ہے نمبر ساتھ اگر صفیں خالی نہیں ہیں صفیں پر ہیں بھری ہوئی ہیں تو لوگوں کو پھلانگ کرنی نکلنا بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ صفوں کو پھلانگتے ہوئے پار کرتے ہوئے کروس کرتے ہوئے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر صفیں پر ہیں تو صفوں کو پھلانگ کر آگے نہیں جانا چاہیے نمبر آٹھ اپنے کپڑوں سے یا بدن سے نہ کھیلنا بعض لوگ اپنے کپڑوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں ہاں چلا رہے ہوتے ہیں کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے تو آپ اگر مسجد میں بیٹھے ہیں جمعہ والے دن تو کپڑوں وغیرہ سے کھیلیں نا خاموشی کے ساتھ بیٹھیں اور عبادت کریں یا ذکر و اذکار کریں یا امام صاحب کی بات سنیں یہ سنت ہے نمبر نو خطبے کو غور سے سننا جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں الحمدللہ اللہ ذی حدانا لہذا و ما کننا لنہ تدی لولا ان حدانا اللہ تو خطبے کو غور سے سننا چاہیے اور اس بیچ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں لوگ سنت ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امام صاحب اگر خطبہ دے رہے ہیں تو سنت پڑھنے کھڑے نہ ہوں اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب خطبت دینے شروع کر دیا تو پھر آپ جلدی سے سنت کمپلیٹ کر لیں نمبر دس سورہ کہف کو پڑھنا جمعہ والے دن سورہ کہف پڑھنا جمعہ کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد سورہ کہف پڑھنا یا پہلے پڑھ لیں جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھنا بھی سنت ہے اس سے کیا ہوگا کہ اس کے قدم سے لے کر آسمان تک اللہ تعالیٰ ایک نور ظاہر کر دے گا جو قیامت کے اندھیروں میں اس کے کام آئے گا جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اور اسی طرح سے سورہ کہف کی آخری دس آیتیں اگر کوئی پڑھے گا سورہ کہف کی تو وہ دجال کے فطرے سے محفوظ رہے گا یہ سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کا فائدہ ہے نمبر گیارہ گیارویں سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسرت کے ساتھ دروش شریف بھیجنا جمعہ والے دن حضور علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کسرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ درود میرے حضور پیش کیا جائے گا درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے تو کسرت سے دروش شریف حضور پر بھیجنا چاہیے کسرت کا مطلب کتنا ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں حضرت اقدس گنگوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین سو ہے کسرت کے معنی جو ہیں وہ تین سو ہیں کہ کم سے کم تین سو بار ہمیں حضور پر دروش شریف بھیجنا چاہیے تو یہ کسرت میں شامل ہو جاتا ہے باروی سنت ہے جمعہ کے دن اتر لگانا بھی مسنون ہے اور ایک سنت بعض علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن پنگڑی بادنا یہ بھی مسنون ہے جمعہ والے دن تو یہ جمعہ کی کچھ سنتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں تمام مسلمانوں تک آپ یہ سنتیں پہنچائیں یہ سنتیں بھی آج لوگوں کو پتا ہی نہیں ہیں دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ